صویر سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹنا آخر کیا مقصد رکھتا ہے؟ جبکہ سب کچھ موجود ہے یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں بلکہ ان دنوں کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو پھر جب اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں خوراک بھی وافر ہوتی ہے تو پھر صویر سے لے کر شام تک بھوک کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالی جللہ شانہو جو اتنا پیار بندے سے کرتا ہے وہ کیوں گوارہ کرتا ہے کہ میرا بندہ اتنی بھوک کاٹے اتنی پیاس کاٹے ایک ماں گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے پیاسا رہے بچہ بھوکا ہو تو ماں تڑپنے لگ جاتی ہے اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے کسی کے گھر میں جا کے مزدوری کرنی پڑے کسی دہلیس سے جا کے مانگنا پڑے وہ اس کا پیٹ بجھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے اور وہ ہر دکھ جیل لیتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی تکلیف نہ سہے میری اولاد کوئی دکھ نہ سہے تو اولاد کے لیے ماں کے جذبات ہم دیکھتے ہیں اور ان مراحل سے ہم گزرتا ہوا زمانے کو دیکھتے ہیں تو بیٹے کے لیے ماں بھوک اور پیاس گوارہ نہیں کرتی تو جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارہ کر لیا کہ میرا بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوکا رہے پیاس کی شدت کاٹے بھوک کی شدت کاٹے آج کل سولہ سولہ گھنٹے لمبا روزہ ہوتا ہے اور اتنا طویل عرصہ سخت گرمی میں زبان کانٹا ہے ہلک خوشک ہے اور بندہ دریا کنارے ہے لیکن ایک گھونٹ بھی اٹھا کے نہیں پی سکتا تو یہ کیسے رب نے چاہا جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ماں تو اس لیے پیار کرتی ہے نا کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے اور اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولہ نہیں جا سکتا یہ سڑکوں کے کنارے پہ بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دی گئے ہیں جس پر پورے پورے کنٹینر تول لیے جاتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں آج تک مجھے کوئی ایسا کنڈا نہیں ملا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولہ جا سکے اللہ نے اس کے سینے میں پیار رکھا ہے تڑپتی ممتہ رکھی ہے اولاد کے لیے وہ جذبات رکھے ہیں کہ دنیا کے کسی ترازو پہ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا پھر دوسری بات آج بازار جائیں تو کوئی شہ بھی آپ کو خالص نہیں ملتی لیکن ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے ماں کا پیار آج بھی سچا ہے اولاد کے لیے اس کے جذبات آج بھی جو ہیں وہ بلکل کھرے ہیں اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریس نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولادوں کے لیے کیا کیا پاپڑنے بیلتی کیا کیا دکھ نہیں سہتی خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں اور بیٹے کو خوشک جگہ پہ لٹاتی ہیں اور عذیت سہتی ہیں دکھ سہتی ہیں خود پیاس اور بھوک برداشت کر لیتی ہیں لیکن اولاد کو بھوک اور پیاس برداشت ان کی برداشت نہیں کر پاتی ہیں یہ ان کے سینے میں اولاد کا پیار ہے تو اولاد کے ساتھ ماں باپ کو اتنا پیار کیوں ہے تو اس کا جواب ایک ہی ہے اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے تو اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو ماں نے جنم دیا ہے تخلیق نہیں کیا تو جنم دینے والی کا پیار اس کا ٹھکانہ نہیں اور جس نے خلق کیا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا تو ماں گوارہ نہیں کرتی تو رب نے کیسے گوارہ کر لیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی گود میں آنا پڑے گا بیٹا بیمار ہو گیا ماں اٹھا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے کہا کہ اسے یہ دوائی دو یہ سیرپ پلاؤ ٹھیک ہو جائے گا اب سیرپ کڑوا تھا بچہ پیتا نے ماں نے اس کو زبردستی لٹایا اس کا موں کھولا اور سختی سے اس کے موں کے اندر کڑوے سیرپ کے چمچ انڈھیل رہی ہے کیا ماں صفاق ہو گئی ماں کا پیار چھن گیا اس کی ممتہ کہیں رخصت ہو گئی وہ جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارہ نہیں کرتی تھی تڑپ جاتی تھی بیٹا چیخ رہا ہے رو رہا ہے ماں زبردستی اس کا موں پکڑ کے کڑوا سیرپ اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں صفاق نہیں ہوئی ماں ظالم نہیں ہوئی اس کے ممتہ نہیں چھنی بلکہ بیٹا نہیں جانتا ماں جانتی ہے یہ چند لمحوں کی کڑواہت ہے چند گھڑیوں کی تکلیف ہے اس کا نتیجہ شفاقی صورت میں برامت ہوگا ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں جو اس کا نتیجہ ہے ماں کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں اور بیٹے کے پیار کی وجہ سے وقتی دور پہ اس کا یہ تڑپنا وہ گوارہ کر لیتی ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس ہے لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تقویے کا نور نصیب ہو جائے گا